اسے کال اور میں بلکل آپ کی طرف آتی ہوں ہلو جی اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے صاحب ہاجی امجد بہو رہا ہوں بحریہ ٹون سے جی وائس چیف ایگزیکیٹیو بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹون جی بہت شکریہ ہاجی امجد محمود صاحب آپ کی کال کرنے کا آپ کیا بات کرنا چاہیں گے میں یہ بہن کرنا چاہتا ہوں بھائی ان کے بچوں کا جتنا خرچہ ہوگا وہ بحریہ ٹون بات آج کرے گا ان کی پڑھائی کا بھی اور ان کا گھر کے لیے بھی آپ نے کہا دیں ان کا کیا ہوں بلکل ہم نے بلکل کہا تھا کہ کیونکہ یہ ان کا قرائے پہ گھر ہے کہ اگر آپ گھر کا کر سکیں تو دیں گے سو مچ اور آپ کہہ رہے تھے نا بہریہ ٹاؤن اور یہ تو دیکھیں ملک ریاض کا نام لے کے بڑی بہربانی اللہ اس کو خوش رکھے ہماری دعائیں ہر ٹون کی در پاس تو آپ ان کے گھر کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور آپ ان کے بچوں کی ایڈوکیشن اور علاج کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی سے ہو سکا ٹاپ کروائیں گے انشاءاللہ تینکو سو مچ وزاک اللہ ہمیشہ خوش رہے ہیں اور بھی آپ ہمیں پبلک کو میسیج دینا چاہیں گے آپ بس میں یہ کرتا ہوں سب کو دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحیح دے آمین بہریہ ہر وقت ہر اس طرح کے کاموں کی تھیار ہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ایک چیزی میں اٹھ کرنا چاہ رہی تھی جیسے ان کے کیس میں تھا کہ ایک بچے میں پرابلم ہو گئی تھی تو سیکنڈ پرگننسی جب ہو رہی ہے تو بہت دفع ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جیسی انہوں نے کنسید کیا اس کے بعد مہینہ دو مہینے کے اندر کچھ ٹیسٹ کر کے ہم یہ پتا کر لیں کہ یہ بچے آپ جو ہونے والا ہے اس میں یہ پرابلم ہو گا یا نہیں ہو گا ٹھیک ہے نا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بھائی گذرگ اور بہنیں مائیں پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں حسین بخش کو اور ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی حالت انتہائی شدید ہے جس میں علیتہ جس کو ایک زخم ہے جس سے ابھی بھی خون نکل رہا ہے وہ کپڑا دے کر ویٹھی ہے بیٹھا تھوڑا تھا کپڑا ہٹا اور یہاں سے جہاں سے کھون نکل رہا ہے کہاں تھے یہاں وہ زخم ہے جس سے کھون نکل رہا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کہ کپڑا لگایا ہوئے ہے اس نے یہ سامنے یہ ہے جس سے کھون نکل رہا ہے اور علیتہ کی حالت کافی دنوں سے خراب ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے سوبیہ ہے سوبیہ کی بھی حالت کافی خراب ہے اور ان کا جو ہے علاج کے لیے بھی اس ٹیم پہ تھوڑے مسئلے چل رہے ہیں اور میں سب دوستوں کو گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو میں خاص طور پر ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے اس کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو پتا چلے ملک صاحب کو کہ ملک صاحب یہ بچے جو آپ نے بولا تھا یعنی کہ ان بچوں کی میں علاج بھی کراؤں گا اور اسکول سے لے کے سب کچھ ملک صاحب آپ نے بولا تھا دو ہزار پندرہ میں وہ ویڈیو میرے پاس شاہ ابھی بھی یعنی کہ جو اس ٹیم پہ میں ویڈیو جو ہے آپ کو دکھاؤں گا جو ملک صاحب کی ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ملک صاحب نے کیا بولا تھا کہ بچوں کے لیے یعنی کہ مکمل علاج اور بچوں کے لیے جو ہے علاج کے علاوہ جو ہے یعنی کہ پڑھائی پڑھائی جو ہے مکمل ان بچوں کا میں اپنے ذاتی خرچے پر کراؤں گا اس کے علاوہ ملک صاحب کے لفظ ہیں کہ میں ان بچوں کی یعنی کہ رہائش کا انتظام کروں گا گھر دوں گا ملک صاحب نے کچھ ٹیم تو دوائیاں دی لیکن اس کے بعد میں نہیں تو دوائیاں مل رہی ہے نہیں تو ان بچوں کا اسکول کا جو ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہے وہ چل سکا ملک ریاض سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ حاجی امجد محمود نے اے آر وائے پہ ایک بڑا اعلان کیا تھا میرا نام حسین بخش ہے اور میرا نمبر 0303617027 میں آپ کو وہ اے آر وائے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے پاس بیج رہا ہوں اور یہ چار بچے جو ہیں کینسر کے مریض ہیں جن کا ملک صاحب نے بولا تھا کہ میں مکمل علاج کراؤں گا وہ بھی آپ کے پاس بھیجتا ہوں اور میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو میری بیٹی ہے جس کا نام ہے ماریا ماریا کی حالت بھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سالات میں اس ٹیم پہ جو آنکھوں سے لے کے یعنی کہ بہت ہی حالات خراب ہے یہ علیزہ ہے علیزہ یعنی کہ آنکھوں میں ایک بینیہ ہی آ چکی ہے آنکھوں میں سفیدی آ چکی ہے بلکل انتہائی شدید حالت ہے آنکھوں کی اور آگے میں بتاؤں گا کہ یہ سوبیہ ہے سوبیہ اس ٹیم پہ آپ کو میں بتاؤں کہ سوبیہ کی بھی آنکھوں کی حالت وہی ہے اور میں ملک ریاض صاحب کو بولوں گا کہ جب دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ کے ٹیم پہ آپ لوگوں نے بولا تھا کہ ان بچوں کا علاج بحریہ ٹاؤن کراچی کرائے گی ابھی بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے علاج تو نہیں کریا اس ٹیم پہ ایک لاک ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن کی بڑی پریشانی ہے ایک روزگار نہیں ہے دوسری طرف سے یہ چار بچے کینسر کے مریض ہیں میں اس ٹیم پہ بھی ملک صاحب کو یہی بولوں گا کہ ملک صاحب مہربانی کر کے ان بچوں کی کفالت کریں ان کے لئے کچھ نہ کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے پس اس دیئے ہوئے سے تھوڑی تھوڑی اگر اس کی آپ ان بچوں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ یعنی کہ عطا فرمائے گا میں بتاؤں کہ اس ٹیم پہ جو حالت بچوں کی ہے بہت انتائی شدید حالت ہے جس میں علیزہ ہے ماریہ ہے اور صوبیہ ہے صوبیہ کی بھی حالت بہت انتائی شدید ہے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور فالو کریں تاکہ یہ ویڈیو ملک ریاض صاحب تک پہنچ جائے ملک صاحب یہ آپ کی بچیاں ہیں آپ کے پاکستان کی بچیاں ہیں ویسے بھی آپ بہت کچھ کرتے ہو لوگوں کے لیے کیا ان کا حق ختم ہو گیا ان بچوں کی بیماری یعنی کہ وہی چل رہی ہے علاج بھی ختم ہو گیا اور علاج کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب نے جو گھر کا اعلان کیا تھا دوہزار پندرہ میں وہ بھی ختم ہو گیا بچوں کی ایجوکیشن کا بولا تھا مکمل اخراجات اٹھانے کا ملک صاحب نے بولا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اس ٹیم پہ یہ سارے بچے بہت زیادہ ہی انتہائی شدید حالت میں گزار رہے ہیں آپ کا بھائی حسین بکش اسلام علیکم